مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے طبع جمعہ مسجد حرام بتاریخ اٹھائیس رجب چودے سو بیالیس ہجری با مطابق بار مارچ دوہزار اکیس اسوی با عنوان شیر خانی شریعت کی روشنی میں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشرع محفظ اللہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ تعالی سے اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے عامال سے پناہ طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے کو مانگتے ہو اور اس سے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی اجادات ہیں اقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کے لئے عمل کیا اور کوتاہ و قاسر وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے تابع کیا اور اللہ سے امیدے کرتا رہا اللہ کے بندوں حکمت والے باخبر نے مرد و عورت کو پیدا کیا اور ان دونوں کو ایسی صفات عطا کی جو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے مخصوص ہیں اور کچھ ایسی صفتیں بھی ہیں جن میں وہ دونوں مشترک ہیں جیسے ان دونوں کا ایک دوسری کی طرف مائل ہونا اور اللہ نے اس میں اعلان کی کچھ ایسے سخت حدود مقرر کیے ہیں جو مضبوط بار سے گھرے ہوئے ہیں اور وہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اسی اعتبار سے کہ وہ حق ہے نہ تو اس کی مخالفت کرنا اور نہ اسے ختم کرنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی عزت کو پانچ ضروریات میں سے ایک قرار دیا ہے ایسی ضرورتیں جن کی حفاظت پر تمام قوم متفق ہیں اور ان میں سر فہرست ملت اسلام ہے یہ بات بیدیہی طور پر تیشدہ ہے کہ اخلاق قوموں کا ستون ہے اور اس کی ترقی و تہذیب کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے یہ اپنے قدیم ورسہ اور اس کے جدید پیداوار کے درمیان ایک کڑی ہے اخلاق کو کھوکلا کرنے والی یا اس کی صفائی کو گدلہ کرنے والی جب کوئی چیز افراد در آتی ہے تب وہ ان کی ترقی کو مؤخر کرتی ہے مقدم نہیں انہیں متفرل کرتی ہیں یک جا نہیں اس لیے کہ اس مادی ترقی کی کوئی قیمت نہیں ہے جو روحانی مضبوطی اور اخلاقی مدافعت سے خالی ہو خاص طور سے اس کا تعلق جب لوگوں کی عزتوں اور ان کے شرف و کرامت سے ہو آج معاشرے کی حقیقت کو غور سے دیکھنے والا زندگی کی مسیبتوں اور سماجی تخاظوں کے ترمیان جاری کشمکش کے بیچ ایک ایسی پریشان کن صورتحال دیکھتا ہے جس نے اس کے بیچ کم یا زیادہ خیمہ ڈال دیا ہے یہ ایک ایسی مقدر کرنے والی صورتحال اور بگار والی آفت ہے جس نے علم و تربیت اور حقوق کے حامل افراد کے ذہنوں کو الجھایا ہوا ہے امن و انصاف کے ماہرین کی حمتوں کو بھی متنفر کیا ہوا ہے اور بہت سے معاشرے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کے وسائل کو سرگرم کیا ہوا ہے بئین طور کے بعض ہنگامہ کر رہے ہیں بعض سبب بیان کر رہے ہیں اور بعض اس کا حل بیان کر رہے ہیں یہ صورتحال سنجیدہ توجہ اور گہر احتمام کی مستحق ہے تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے اس کی بھٹھی میں گرنے اور اس کے برے انجام سے بچا جا سکے یہ عزتوں کے ساتھ چھیرخانی کی صورتحال ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ چھیرخانی کیا ہے چھیرخانی اللہ کے بندوں یہ مرد یا عورت کا ایک دوسرے پر زیادتی کرنا ہے یہ زیادتی اشارے سے ہو یا پلکوں کے اشارے سے ہو یا جس کے ساتھ چھیرخانی ہو رہی ہے اس کے جسم کو گھورنے سے ہو اس کو چھو کر ہو یا صراحتا یا کنایتا اس کے بارے میں کچھ بول کر ہو جو ایسے عمل کی ارتکاب کی رغبت پر دلالت کرے جس سے اس کی عزت و شرف پامال ہو تاکہ زیادتی کرنے والا شخص جس کے ساتھ چھیرخانی کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا کر کے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو آسودگی فراہم کرے چھیرخانی اس معنی میں ایک بدقینت جرم اور موجودہ عالمی صورتحال ہے معاشرے کی عام اور خاص جگہوں پر تیزی سے اس کے پھیلاو کی پیش نظر ہر معاشرہ اس تعلق سے بڑی توجہ دے رہا ہے اور باریک بینی سے اس کا متعلق کر رہا ہے تاکہ اس کا موثر علاج اور اس کے روک تھام کے طریقے کار کو تلاش کیا جا سکے حتیٰ کہ بعض معاشروں میں اس نے اپنے پنجوں کو خود شرخانی کرنے والے کے محارم تک پھیلا دیا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے شرخانی اللہ کے بندوں صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں گرچہ یہ ان کے ساتھ ہی زیادہ ہوتی ہے مگر یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے بساوقات تو یہ ان سے تجاوز ہو کر چھوٹے بچوں اور نوخیزوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے شرخانی بعض افراد خواہ وہ مرد ہویا عورت کے نزدیک ایک ایسا لگایا ہوا پودھا ہے جن کے دل میں خواہشات ہیں اور جن میں دینی پہلو آباد نہیں ہیں نہ ہی عرف عام کی خصوصیتوں اور ذوق عام کی فطری اخلاق ان میں پروان چڑھے ہیں یہاں تک کہ ان کے اوپر ایسا دنبریدہ مفہوم حکومت کرتا ہے جس کی کوئی کمان و لگام نہیں ہے اور وہ انہیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ جو چاہے کریں جب چاہے کریں جیسے چاہے کریں ایسا وہ جہالت یا غلطیوں میں منہمک ہونے کے سبب عفت و احترام کے اصولوں کے گدلہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں اور اسی طریقے سے خاندان کے نگرہ یعنی معباب کے اثر کے کم ہونے کی وجہ سے اور اس آفت کے خطرات کے تئین علاق علاق قسموں اور تخصصات کے ماہرین کی رہنمائی اور آگاہی کے فقدان کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حصی اور معنوی نقصان صرف فرد تک محدود نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اس کے خاندان تک کے افراد کو شامل ہو جاتے ہیں جو سماج کا ایک حصہ ہے پھر اس کا اثر خاندان کے دائرے سے نکل کر پورے سماج تک پہنچ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے بندوں کہ چھیرخانی زنا کی سڑھی ہے چھیرخانی کرنے والے میں یہ ایک ایسی فطری کجی اور شہوانی بیماری ہے جو دونوں جنسوں کی غلطی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جب ان میں سے ایک عوامی مقامات پر ہوتا ہے جہاں پر وہ دوسروں کی حقوق کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور بساوقات اخلاقی اعتدال کی حدود سے نکلنے والی حیات میں پیش آتا ہے جو دوسری طرف کی عقل کو لے اڑتا ہے چنانچہ وہ فتنہ کی لگام کے ذریعے اسے اپنی طرف کھیچتا ہے بعد اس کے کہ وہ اپنی حالت پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کی حالت ان میں سے کسی کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے یہ کیفیت بلا شک و شبہ چھیرخانی کی قسم میں شبار ہوگی گرچہ وہ چھیرخانی کرنے والے مرد یا عورت کی زبان سے نہ بولا جائے پھر جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ چھیرخانی جس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ اس کو اس کی ذمہ داری سے بری نہیں کرتی ہے اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے جو دوسروں کو اس کے ساتھ چھیرخانی کے لیے آمادہ کرے اسی طرح چھیرخانی کرنے والے کے لیے غلطی کرنے کا یہ کوئی عذر نہیں ہے چونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے غلطی کی ہے اس لیے اس کی بڑی ذمہ داری اس پر آئید ہوگی جو دونوں میں سے اس کا سبب بنا ہوگا اور اس طرح کی چھیرخانی کا واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی اس کو دور کرنا اور روکنا ضروری ہے مسلمان کے دین و دنیا اور معاشرے کی سلامتی کے لیے عزت کی حرمت اور عفت کی اثر میں اضافہ کر کے تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اسی طریقے سے چھیرخانی کے واقعہ ہونے کے بعد اس کے مرتقب کو عبرتناک سزا دے کر روکا جائے اور چھیرخانی کی علامتوں کا حلقہ نہ سمجھا جائے اور نہ پروائی بڑھتی جائے اس شخص سے جس کے دل میں اپنے اور دوسروں کی عزت جاگوزی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ابن آدم پر جو زنہ کا حصہ لکھ دیا ہے وہ اس کو لا محالہ پا کر رہے گا پس آنکھوں کا زنہ دیکھنا ہے اور زبان کا زنہ بولنا ہے دل زنہ کی تمنہ اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقزیب کرتی ہے متفقن علیہ چھرخانی کا چھرخانی کا سبب اللہ کے بندوں یہ ضروری نہیں ہے کہ فطری خواہش یا جنسی رغبت ہی ہو بلکہ یہ کبھی بلا اور فتنے کے طور پر نازل ہوتا ہے اور اس میں کبھی وہ شخص بھی مبتلا ہو جاتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو صحیحین میں ہے کہ اہلِ کفہ نے عمر بن خطاب سے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو آپ نے انہیں معذول کر دیا جن لوگوں نے جھوٹے طور پر شکایت کی تھی ان میں ایک آدمی تھا جس کی کنیت ابو سعدہ تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تین دعائے کرتا ہوں اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریاو نموت کے لئے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فطروں میں مبتلا کر جب وہ عمر دراز ہو گیا اور اس کی بھویں بڑھاپی کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی لیکن ابھی راستوں میں لیکن ابھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بڑھا اور پریشان حال ہوں مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی یاد رکھیں کہ شریعی یاد رکھیں کہ شریعی عقلی اور حقیقی طور پر چھیرخانی کے تعلق سے اسلام کی احکام ثابت شدہ ہیں جس میں وقت کے گزرنے اور جگہ کے تبدیل ہونے سے تغیر و تبدیلی نہیں آتی ہیں کیونکہ اس گھناؤنی کیونکہ اس گھناؤنی عادت کے تعلق سے اسلام کا نظریہ ٹھوس ہے جس میں کوئی لچک نہیں ہے چنانچہ شریعت اسلامیہ چھیرخانی کو دوسروں کی عزت پر کھلا حملہ تصور کرتی ہے اسی وجہ سے ایسی حرکت کرنے والے پر شریعت نے سزا متعین کی ہے جو کہ فقہ اور سزاؤں کی کتابوں میں ہمیشہ کے لئے لکھی ہوئی ہیں اسی طرح اس نے انسان کی عزت و عبرو کی حفاظت کے لئے ضروری امور فراہم کرنے کے لئے حاکم وقت کے رول اور اثر کو بھی واضح کر دیا ہے جس پر تمام ادیان کے لوگ متفق ہیں اور انسان کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ جسے اللہ نے مسلمانوں کا حاکم بنایا ہے وہ بضاتے خود چھیرخانی کے واقعات کی نگرانی کا حریص ہے اور اپنی حیثیت کی حساب سے لوگوں کی عزت سے کھلوار کو روکنے کے لئے ایسے لوگوں کو لگام لگا رہا ہے یقیناً روشن شریعت کی عظمت میں سے یہ ہے کہ وہ بندوں کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں بلند کر کے واجبات کے درجے میں رکھتا ہے اس کے لئے ایسے وسائل فراہم کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور حقوق العباد کو اللہ کے خالص حقوق پر بھی مقدم کرتا ہے اس لئے کہ شریعت چشم پوشی اور افو درگزر کے اصول پر مبنی ہے برخلاف ایسی حقوق العباد کے جو کہ ایسے جھگرے اور تنازعوں پر مبنی ہو جس میں چھٹکارہ اسی وقت پایا جا سکتا ہے جبکہ صاحب حق معاف کر دے یا وہ اس کا حق ادا کر دے اس لئے کہ ہماری پاکیزہ شریعت میں عزت کی حفاظت کے لئے عوامروں نہیں وارد ہوئے ہیں ان میں سے بعض فرد سے متعلق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس ہی مت جاؤ خاہ حلانیا ہو خاہ پوشیدہ اور ان میں سے بعض سب لوگوں سے متعلق ہے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو منہر کو صحابہ کرام کو فرمایا تمہارا خون تمہارا مال تمہاری عزت و عورو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے لئے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور شہر میں ہے اس حدیث کو بخاری مسلم نے وائد کیا ہے اسلامی شریعت کے مکمل ہونے کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے تو وہ اخل صحیح کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت ضرورت پیش آنے پر دانشورانہ گفت و شنوید کا بھی سہارہ لیتی ہے اور اس کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل کیا جانا حکم و دلالت کو مکمل طور پر احاطہ کیے بغیر محس سامنے والے پر اس کا نص پیش کرنے سے زیادہ اثر دار ہوتا ہے کیونکہ اگر چھرخانی کرنے والا سنجیدگی سے غور کرے تو وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ وہ جس عورت کے ساتھ چھرخانی کر رہا ہے تو اسی کی طرح اس کا کوئی بھائی ہے اسی کی طرح اس کا کوئی باپ ہے اور اسی کی طرح اس کا کوئی شوہر ہے اسی طرح اگر چھرخانی کرنے والے والی اگر سنجیدگی سے غور کرے تو وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گی کہ وہ جس مرد کے ساتھ چھرخانی کر رہی ہے تو اسی کی طرح اس کی کوئی بہن ہے اسی کی طرح اس کی کوئی ماں ہے اور اسی کی طرح کوئی بیوی ہے ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کروگے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میرے ماں باب آپ پر قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لئے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اسے اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری پسند کروگے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی پھوپی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپی کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حقیقت کاری کو پسند کرو گے اس نے کہا کہ اللہ یہ قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کیا اللہ اس کی گناہ کو معاف فرما اس کے دل کو پاک فرما اور اس کے شرمگاہ کے حفاظت فرما تعبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں دی اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بخفت طلب کرتا ہوں بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہیں درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول پر ان کی آل و اصحاب پر اور ان پر جواب کے طریقے کی پیروی کریں اس کے بعد اما بعد اللہ کے بند و عفت و پاک دامنی قابل تعریف اخلاق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس پر اُبھارتے ہوئے فرمایا اور ان لوگوں کو پاک دامن دہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے کہ وہ حرام سے پاک دامنی طلب کرے یہاں تک کہ اللہ اسے مالدار بنا دے عفت بلند اخلاق ہے انسان کو اس سے آراستہ ہونا چاہیے ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشوں پر قابو پائے اسے بے سوچے سمجھے کام کرنے سے باز آنا چاہیے تاکہ انسان ناقابل تعریف انجام میں نہ پرے اس لیے کہ عفت پورا کا پورا خیر ہے یہاں تک کہ شہوت و فطرت سے کنارہ کش ہونے والوں کے لیے بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی بوری عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو وہ اگر اپنے سر سے کپڑے اتار رکھے تو ارپر کوئی گناہ نہیں بچرتے کہ وہ اپنا بناو سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہو تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے سنو جس نے بھی اپنے نفس کو چہرخانی کے توفان میں دھکیل دیا ہے اسے غور کرنا چاہیے کہ اگر موت کا فرشتہ اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چہرخانی کی ہے اگر وہ قبر میں داخل کر دیا جائے اور اسے سوال و جواب کے لیے بٹھایا جائے تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چہرخانی کی ہے اسے اس کا نام عمال دیا جائے گا تو اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نام عمال لے گا یا بائیں ہاتھ سے تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چہرخانی کی جس وقت وہ پل سرات سے گزرنا چاہے گا وہ نہیں جانتا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چہرخانی کی ہے جس وقت ترازو لائے جائے گا اور اس کو بھی لائے جائے گا وہ نہیں جانتا کہ اس کا وزن کم ہوگا یا زیادہ تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے شیرخانی کی جس وقت وہ سوال و جواب کے لیے اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے شیرخانی کی سنو ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اللہ کے حدود کو اپنے نفس میں مستحضر رکھے تاکہ وہ اسے تجاوز نہ کرے بخاری اور مسلم نے عطابین رواح سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابن عباس نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کی ایک عورت نہ دکھا دوں میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے فرمایا یہ سیاہ فام عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں آئی تو اس نے عرض کیا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس دیران میں پوریاں ہو جاتی ہوں آپ اللہ تعالی سے میری لئے دعا فرمائیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں عافیت دے دے اس نے کہا میں صبر کروں گی پھر اس نے کہا میں دورے کے وقت ننگی ہو جاتی ہوں لہذا آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں پس آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی اللہ کے قسم وہ کتنی زیادہ عفت والی تھی کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے اس وقت اپنی شرمگاہ اور عزت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے کا سوال کیا یہ عفت ہے اس لفظ کا جو معنی ہو سکتا ہے ان سب معلومیں ان جیسوں کا یہ حق ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہو سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے اس لئے ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ اللہ کے بندوں کے وہ دونوں ایک دوسری کی عزت کا احترام کریں اور لوگوں کے اجتماعات میں نظم و ضبط پر مبنی جس میں عام و خاص کے لئے حقوق مشترک ہوتے ہیں عوامی ذوق اور دوسری کے جذبات کا احترام کریں متنبع رہو مریض کو صحت مند کے پاس بستر کو روشنی کے قریب اور ریشم کو چنگاری کے پاس لانے سے مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کے حبادت کریں یہی ان کے لئے پاکیزگی ہے لوگ جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے مسلمان عورتوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے